دوستو یہ ہمارے پاس کلاس ہشتم کی اردو ہے اور اس کا سبق نمبر چار جو کہ ہمارے پاس ہے آخری قدم اس کی آج ہم مکمل مشق سالو کریں گے سو اس کے مشقی سوال جواب بھی ہوں گے اور باقی بھی جو مشق ہوگی اسے بھی ہم سالو کریں گے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جیسے سبسکرائب کے بٹن پر آپ نیچے کلک کریں گے تو اس کے ساتھ بیل کا ایکن آئے گا اس پر کلک کریں تین آپشن آ جائیں گے سب سے اوپر آل والے آپشن پر کلک کریں گے تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن پہلی ہی ملے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس سوال اور جواب ہیں تو پہلے سوال ہمارے پاس ہے نیک آدمی میں کیا خوبیاں تھی تو اس کا جواب لکھنے کے لئے آپ اپنے پاس کاپی اور پین اٹھائیں اور اس کا جواب اپنے پاس نوٹ کریں اس کے جواب ہمارے پاس ہے نیک آدمی میں بہت سی خوبیاں تھی وہ کفایت شعار تھا اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ اچھے کاموں میں خرچ کرتا تھا غریبوں بیواؤں یتیموں ناداروں کی مدد کرتا تھا شفاقانوں کے لئے دوائیاں خریدتا تھا لیکن اس کے باوجود کسی سے ذکر تک نہیں کرتا تھا اگلا سوال ہمارے پاس ہے لوگ اس نیک آدمی کو برا کیوں کہتے تھے اس کا جواب ہمارے پاس ہے نیک آدمی ظاہری طور پر کنجوس نظر آتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ جو شخص اپنے آپ پر بیسے خرچ نہیں کرتا وہ دوسروں کی کیا خاک مدد کرے گا اس لئے اس ظاہری کنجوس کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے تھے اگلا سوال ہمارے پاس ہے نیک آدمی اپنی دولت کن کاموں میں لگاتا تھا تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے وہ بیواؤں کی مدد کرتا تھا فلاہی کام کرنے والوں کے لئے روٹی کپڑے کا بندوباس کرتا تھا حسبتانوں کے لئے دوائیاں خریدتا تھا اگلے سوال ہمارے پاس ہے نیک آدمی نے آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب ہے نیک آدمی اگر آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کرتا تو اس کی ساری نیکی رائے گاں چلی جاتی مطلب اگر وہ اپنی زندگے میں کیے گئے ہیں نیک کام لوگوں پر ظاہر کرتا تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے لیکن اسے عمل سے اس کی نیکی برباد ہو جاتی اگلے سوال ہمارے پاس ہے آپ کے خیال میں نیکی کے کاموں میں دکھاوا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے اس کا جواب ہے نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے کیا جاتے ہیں اگر اس میں دکھاوا شامل ہو تو وہ خالص نہیں رہتا اور ایسا کام اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں اس نے نیکی کے کاموں میں دکھاوا سے منع کیا گیا ہے اگلے سوال ہمارے پاس ہے سادہ زندگی گزارنے کے کیا فائدے ہیں اس کا جواب ہمارے پاس ہے اسلام ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے سادہ زندگی گزارنے سے انسان میں آجزی و انکساری آتی ہے وہ دکھاوے سے بچ جاتا ہے سادہ زندگی گزارنے سے انسان ادمنان قلب پاتا ہے اگلے ہمارے پاس ہے سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں اس سے ہمارے پاس پہلا ہے نیک آدمی اپنے دولت آیاشیوں میں اڑا دیا کرتا تھا تو یہ ہمارے پاس پہلا کیا ہے غلط ہے دوسرا ہمارے پاس ہے نیک آدمی کی خوبصورت سی کتاب پر لکھا تھا حساب کتاب تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے تیسرا ہمارے پاس ہے نیک آدمی کنجوس کے طور پر مشہور تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اگلا ہمارے پاس ہے نیک آدمی مرنے سے پہلے چاہتا تھا تو یہ ہمارے پاس غلط ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ نے سیکھ لی ہوں گے قوائد سیکھیں متشابہ الفاظ کا تصور متشابہ کے لفظی معنی ہے ملتا جلتا ہم شکل مانند ایسے الفاظ جن کے زہری شکل ملتی جلتی ہو مگر وہ املاع اعراب اور معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں متشابہ الفاظ بلحاظ آواز ایسے الفاظ جو قریب المخرج ہوں یعنی ہم آواز ہوں متشابہ الفاظ بلحاظ آواز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے حال اور حال عرض اور عرض عمارت اور عمارت متشابہ الفاظ بلحاظ آواز کی مثال ہیں نیچے دویوں متشابہ الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں یہ ہمارے پاس ہے حامی اور حامی تو اس کا ہم کیا کریں گے اس کا ابھی ہم جملوں میں استعمال کریں گے حامی کا ہے میں غلط کام میں آپ کا حامی نہیں بنوں گا اس کا ہے یہ لکھیں میں غلط کام میں آپ کا حامی نہیں بنوں گا اور یہ حامی انہوں نے منگنی کے لئے حامی بھری تو یہ ہو گیا اگلا ہمارے پاس ہے صدا اور صدا یہ دیکھیں صدا اس صدا کا ہمارے پاس ہے میری دعا ہے آپ صدا خوش رہو یہاں پر اگر دیکھیں میری دعا ہے کہ آپ اور یہ جو صدا ہے فقیر نے بازار میں صدا لگائی فقیر نے بازار میں صدا لگائی نکتہ تو دیکھیں نکتہ آپ نے تقریر میں بہت اہم نکتہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ نے تقریر میں یہاں پر میں لکھ لیں گے میں بہت اہم نکتہ چھوڑ دیا اور یہ جو نکتہ ہے یہ ہمارے پاس ہے لفظ کشم کشمے چھے نکتے ہیں لفظ کشم کشمے چھے نکتے ہیں یہ جو نکتے ہیں انہیں نکتے کہتے ہیں نصب یہ جو نصب ہے اسے آپ نے پاس لکھیں کمرہ جماعت میں تختہ سیاں درست جگہ پر عویزہ نہیں ٹھیک ہے اور یا درست جگہ پر نصب نہیں اور یہ جو نصب ہے اس کا آپ لکھیں اسلام میں حسب و نصب کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ ہمارے پاس ہے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ جو بعد ہے اس آپ نے لکھنا ہے موسم بہار میں بعد سہر کا اپنا سرور ہوتا ہے سو یہ آپ کے پاس مکمل ہو گیا ہے آگے آپ کے پاس جو ہے وہ ای سی کے کے مطالق ہے سو دوستو یہ کلاس ہرشتم کے سبق نمبر ناؤ کے جو ہمارے پاس مرشک تھی وہ کمپلیٹ سالو ہو گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو سکے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو آجمی سبسکرائب کریں تو اس سے ہمارا تھوڑا سا موٹیویشن بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک نئی نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تھینکس پر واشنگ موٹیوشن بڑھتا ہے